بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حسوسی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتیلوں حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حسوسی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی ویڈیو کے آخر میں دعا ہوگی اس میں ضرور شامل ہو جائے گا آج میں آپ کو پندرہ شبان المعظم یعنی شب بھرات کو ایسے نوافل بتانے لگی ہوں جو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے ہیں ان نوافل کی تعداد چھے ہیں اور ان نوافل کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی رات شروع ہوتے ہی سواب کا امبار لگ جائے گا آپ نے یہ کس طرح پڑھنے ہیں اس کی سب ترتیب میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد چھے رکت حصوصی نوافل ادا کرنا معمولات اولیاء کرام سے ثابت ہے مغرب کے فرض و سنت وغیرہ ادا کر کے چھے رکت نفل دو دو رکت کر کے ادا کیجئے پہلی دو رکتیں شروع کرنے سے قبل یہ ارز کریں کہ اللہ عز و جل ان دو رکتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بلخیر عطا فرما دوسری دو رکتیں شروع کرنے سے قبل ارز کریں اللہ عز و جل ان دو رکتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما تیسری دو رکتیں شروع کرنے سے قبل اس طرح ارز کیجئے اللہ عز و جل ان دو رکتوں کی برکت سے مجھے صرف اپنا مختاج رکھ اور غیروں کی مختاجی سے بچا ہر دو رکت نفل کے بعد اکیس بار کل ہو واللہ یعنی سور اخلاص اور ایک بار سور یاسین پڑھیں بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے اور ایسا کریں کہ انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ عمل کریں گے تو اس عمل کے کرنے سے رات شروع ہوتے ہی سواب کا امبار لگ جائے گا ہر بار سور یاسین شریف کے بعد آپ دعائے نصف شابان بھی پڑھیں اس طرح یہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا یعنی نوافل کے ساتھ آپ نے دعائے نصف شابان بھی ہر بار پڑھنی ہے چھے نفل ہو جائیں گے اور اس میں آپ نے تین بار سور یاسین ہو جائے گی اور ہر بار اکیس بار کل ہو اللہ احد ہو جائے گی اور ساتھ ہی تین بار ہی دعائے نصف شابان ہو جائے گی اب دعا ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد کمات حب و ترزا لہو اللہم صلی اللہ محمد کمات حب و ترزالہو اللہم صلی اللہ محمد کمات حب و ترزالہو یا ولل اولین یا آخر الاخرین یا ذلقوت المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اجود الاجوادین یا اکرم الاکرامین یا ذلجلالی والاکرام یا ذلجلالی والاکرام یا ذلجلالی والاکرام یا اللہ پاک تو ہم سب کے گناہ معاف فرما دے یا اللہ پاک ہم سب پہ رحم کا معاملہ فرما دے ہم سب کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما دے یا اللہ پاک آج کی رات بہت عبادت کی رات ہے یا اللہ پاک آج کی رات فیصلوں کی رات ہے یا اللہ پاک آج اس مبارک رات کے صدقے میں یا اللہ پاک ہماری تمام عبادتیں قبول فرما لے اور یا اللہ پاک ہمارے گناہوں سے نظر ہٹاتے ہوئے اپنی رحمتوں کی حصوصی بارش ہم پہ فرما دے یا اللہ پاک تو ہم سب کے حق میں آج کرم اور رحم کے فیصلے فرمانا یا اللہ پاک تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا بس اپنی رحمت کو دیکھنا کہ بے شک تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے یا اللہ پاک تو تو خود فرماتا ہے کہ میں حیادار ہوں اور جب میرا بندہ دونوں ہاتھ پھیلائے مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے اسے حالی حال لوٹاتے شرم آتی ہے یا اللہ پاک آج ہمارا بھرم رکھ لینا یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے یا اللہ پاک آج ہمارے حق میں بہت ہی کرم اور رحم کے فیصلے فرما دے ہمارے تمام مسائل حل فرما دے ہماری پریشانیاں ختم فرما دے یا اللہ پاک جو بے آسرا ہیں ان کو آسرا عطا فرما دے جو بے در ہیں ان کو در عطا فرما دے جو بے گھر ہیں گھر عطا فرما دے یا اللہ پاک جو والدین بھی پریشان ہیں اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے بیماریوں کی وجہ سے یا کسی اور بھی وجہ سے نافرما برداری کی وجہ سے یا اللہ پاک جو جو بھی وجہ ہے یا اللہ پاک سب کے والدین کو ان پریشانیوں سے نجات دلا دے یا اللہ پاک سب کے بچوں کے نیک نصیب فرما دے سب کی اولاد کو فرما بردار اور باعدب بنا دے یا اللہ پاک سب کی اولاد کو باہیا بنا دے یا اللہ پاک ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور ان کے اولیاء کرام جتنے بھی ہیں یا اللہ پاک ہمیں سب کا عدب کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ پاک آج کی رات ہمارے حق میں بہت اچھے فیصلیں فرما دے یا اللہ پاک یہ سال ہمارے لئے بہت اچھا ثابت ہو یا اللہ پاک اس سال کو ہمارے لئے کامیابیوں کا سال بنا دے ہمارے لئے خوشیوں اور مسررتوں کا سال بنا دے ہمارے لئے آفیت اور سکون کا سال بنا دے یا اللہ پاک اس سال کو ہمارے لئے رحمتوں کا سال بنا دے یا اللہ پاک اس سال ہمیں کوئی غم نہ آئیں کوئی پریشانیاں نہ آئیں کوئی دکھ نہ آئیں یا اللہ پاک اس سال ہماری جتنی جائز خواہشات ہیں اس مبارک رات کے صدقے میں وہ سب پوری فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ اپنا گھر چاہتے ہیں سب کو اپنا ذاتی گھر عطا فرما دے یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں آج کی رات یا اللہ پاک ان کی جھولیاں پھر دے یا اللہ پاک جو بیٹے چاہتے ہیں ان کو بیٹے عطا فرما دے جو بیٹیاں چاہتے ہیں ان کو بیٹیاں عطا فرما دے یا اللہ پاک جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ پاک ان کا رزق آج کے سال آج کی رات یا اللہ پاک فراخ فرما دے ہوئے یا اللہ پاک اس سال ہمارے لیے رزق کی تنگی ختم فرما دے اور ہمارے لیے یہ سال فراہی رزق کا سال لکھ دے یا اللہ پاک تیرے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں سب کچھ تونے ہی کرنا ہے یا اللہ پاک ہمیں تو تجھے منانا بھی نہیں آتا یا اللہ پاک تیرے سامنے گڑ گڑانا بھی نہیں آتا تجھ سے مانگنا بھی نہیں آتا تجھے منانا بھی نہیں آتا لیکن یا اللہ پاک تیرا ظرف تو بہت بڑا ہے تیری شان تو بہت تیرے کرم اور احسانوں کے نیچے ہی دبے پڑے ہیں یا اللہ پاک ہم تو گنے گار بندے ہیں ہم تو سیاہ کار بندے ہیں لیکن یا اللہ پاک کیا کریں جانا تو تیرے پاس ہی ہے آنا تو تیرے پاس ہی ہے مختاج تو تیرے ہی ہیں تیرا ہی تو ہے در جو اس وقت کھلا ہے سب در بند ہیں یا اللہ پاک ہمیں اپنے در سے خالی نہ لٹانا آج کی رات یا اللہ پاک بس کرم فرما دے رحم فرما دے آج کی رات ہمارے لیے بھی یہ لکھ دے کہ ہم ویسا بن جائیں جیسا تُو چاہتا ہے یاللہ پاک ہمیں اس سال ایسا نیک اور ایسا بندہ بنا دے ایسا بندی بنا دے یاللہ پاک جیسا تُو چاہتا ہے یاللہ پاک ہمیں سچا ایمان عطا فرما دے ہمیں سچا مسلمان بنا دے یاللہ پاک ہم سب کی دلی مرادیں آج رات کے صدقے میں پوری فرما دے یا اللہ پاک آج رات کسی کو مایوس نہ لوٹانا یا اللہ پاک آج سب کے گناہوں کو معاف فرما دینا آج کی رات یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ تجھے منانے کا سلیکہ آجائے یا اللہ پاک تجھے منانے کا ہمیں سلیکہ آجائے آج رات ہم تجھے منا لیں کسی طرح سے یا اللہ پاک ہماری عبادتیں آج قبول فرمانا ہمارا روزہ قبول فرمانا ہمارے نوافل قبول فرمانا ہماری تسبیحات قبول فرمانا ہمارا درود شریف قبول فرمانا ہمارا پڑھا ہوا قرآن قبول فرمانا بس یا اللہ پاک آج کی رات کو قبولیت کی رات لکھ دے ہم سب کے لئے قبولیت کی رات لکھ دے ہم سب کے لئے قبولیت کی رات لکھ دے آمین سم آمین برحمتی کا یار ہماراہیمین اللہم صلی اللہ محمد کمات حب و ترزالہو اللہم صلی اللہ محمد کمات حب و ترزالہو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکون کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ